یہ تیہ ہوا تھا دشمنوں کے ساتھ جنگ میں مرنا پڑے گا سب کو اسی رات جنگ میں یہ تیہ ہوا تھا دشمنوں کے ساتھ جنگ میں مرنا پڑے گا سب کو اسی رات جنگ میں احساس کی زبان بھلا بولتی بھی کیا احساس کی زبان بھلا بولتی بھی کیا آساب پر سوار تھے جذبات جنگ میں احساس کی زبان بھلا بولتی بھی کیا آساب پر سوار تھے جذبات جنگ میں اس رات ایک برہنہ حسینہ تھی سامنے ہس کر قبول کرنا پڑی مات جنگ میں شکریہ شکریہ میں بدنصیب جتنا لڑوں مشکلات سے مجھ کو دھکیل دیتے ہیں حالات جنگ میں میں بدنصیب جتنا لڑوں مشکلات سے مجھ کو دھکیل دیتے ہیں حالات جنگ میں آخر میں تنگ آ کے اسے چھوڑنا پڑا وہ کر رہا تھا دھیر سوالات جنگ میں سوچے بینہ چراغ بجھانے پڑے مجھے سوچے بینہ چراغ بجھانے پڑے مجھے چلدی میں اپنے ہاتھ جلانے پڑے مجھے سوچے بینہ چراغ بجھانے پڑے مجھے چلدی میں اپنے ہاتھ جلانے پڑے مجھے ہر موج دم با دم تھی رگو پہ میں تھا فسون ایسے میں اپنے ہوش گوانے پڑے مجھے آسان نہیں تا اس کو بھولانا ہے دوستو اس راستے میں ڈھیر زمانے پڑے مجھے آسان نہیں تا اس کو بھولانا ہے دوستو اس راستے میں ڈھیر زمانے پڑے مجھے سچ بولنے سے لڑکیاں پٹتی نہیں کبھی سچ بولنے سے لڑکیاں پٹتی نہیں کبھی مت پوچھ کتنے جھوٹ سنانے پڑے مجھے اس خوبرو اس خوبرو کو بننا سورنا پسند تھا آئینے اپنے گھر میں لگانے پڑے مجھے شکریہ ہوتا جو اگر فیصلہ مایار کے لائک تم جیت کے تھے اور نہ میں ہار کے لائک ہوتا جو اگر فیصلہ مایار کے لائک تم جیت کے تھے اور نہ میں ہار کے لائک یوں چاہنے والوں نے مجھے زخم دیئے تھے یوں چاہنے والوں نے مجھے زخم دیئے تھے جیسے کوئی شے بنتی ہو حقدار کے لائق ہم گاؤں کے لوگوں سے رہو دور کے جن کا ہم گاؤں کے لوگوں سے رہو دور کے جن کا اظہار بھی ہوتا نہیں انکار کے لائق کمرے میں جگہ دی تھی اسے دل میں نہیں دی یہ بھی تو اشارہ تھا سمجھدار کے لائق شکریہ معلوم نہیں کس نے میری شکل بگاڑی معلوم نہیں کس نے میری شکل بگاڑی پہلے تو نہ تھی خاک یہ دیدار کے لائق گر ہاتھ بڑھانا ہے میری سمت تو سن لو گر ہاتھ بڑھانا ہے میری سمت تو سن لو دنیا کے رہو گے نہیں گھر بار کے لائق حسس Emmanuel Matchback حسس عجرم